السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد ناظرین محترم میں آپ کا مذبان محمد فتح حالم استقبال ہے آپ کا رائٹ وئی ایوٹوپ چینل پر ناظرین آج گفتو کریں گے کہ عقیقے کا جانور جو زبح کیا جاتا ہے آیا اس کا گوشت یا اس کی خال یا کھر کانگیں قصاب کو دے سکتے ہیں یا نہیں یا قصاب کو دینا ضروری سمجھا جاتا ہے لوگوں میں غلط قسم کا عقیقہ کیا ہے اس کی کہاں تک اس کی کا حقیقت اور کہاں تک درست ہے تو ناظرین محترم اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عقیقے کے جانور کا اور اس کی چیرمیانی کے اس کی خال اور اس کے ہر عزقہ حصے کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا ہے جس طرح قربانی کے جانور کا گوشت قصاب کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں یعنی کوئی بھی حصہ چاہے کانگ ہو کھال ہو یعنی اس کا جمڑہ ہو یا پھر گوشت اجرت کے طور پر قصاب کو نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح عقیقے کے جانور کا بھی گوشت قصاب کو بطور اجرت دینا درست نہیں ہے نہ اس کی کھال دے سکتے ہیں نہ اس کی کانگ دے سکتے ہیں البتہ بطور تخفہ حدیعہ دے سکتے ہیں یعنی قربانی کے جانور کا بھی گوشت بطور حدیعہ قصہ کو دے سکتے ہیں جس طرح عام طور پر ہم رشتہ داروں میں فقارہ میں تقسیم کرتے ہیں اسی طرح قصہ کو بھی بطور حدیعہ تخفہ سے دیا جا سکتا ہے اسی طرح عقیقے کے جانور کا بھی گوشت بطور حدیعہ تخفہ کے قصہ کو دے سکتے ہیں البتہ حضرت فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے جو جنت کے خواتین کی سردار ہیں کہ انہوں نے جب آتے کے جانور کا زبح کرایا تو اس کی تانگ دایا کو دے دی تھی اور یہ جو انہوں نے دایا کو دیا تھا یہ اتفاقی عمل تھا لیکن کوئی شرقی عمل سمجھ کر آپ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انجام نہیں دیا تھا بلکہ اس وقت تانگ دینے کو دل کیا تو انہوں نے تانگیں ہی دے دی تھی لہذا اس میں کوئی حصہ متعین نہیں کہ تانگیں دے یا سر دے یا پھر گوشت دے کچھ بھی دے سکتے آپ اگر تانگیں ہی دینا چاہتے تو تانگیں دے دیجئے سر دینا چاہتے تو سر دے دیجئے گوشت دینا چاہتے تو گوشت دے دیجئے یعنی بطور حدیعہ تخفہ آپ دے سکتے ہیں لیکن بطور اجرت کے دینا یہ درست نہیں ہے اجرت کے طور پر وہ مانگے تو اس کو بھی مسئلہ بتانا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے آپ کے لیے لینا درست نہیں ہے اور ہمارے لیے دینا بھی درست نہیں ہے لہذا ہمیں اچھے سمجھا دے تو ناظرین میں تھے آپ کو اس مسئلے سے واقفت ہوگئے اور سمجھ مانگیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جانور اور قربانی کے جانور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جو حکم قربانی کے جانور کا ہے وہی حکم عقید کے جانور کا بھی ہے لہذا دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے گا اجازت دیجئے اپنی مضبان محمد خطح علم کو پھر مناقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ ہر ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ